دیکھیں دو جو main take away ہیں نا broader take away from my accident وہ ایک survivor's guilt ہے اور دوسرا جو ہے وہ وہ ہے no regrets سو جو survivor's guilt والا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اس بات کا احساس کرنا کہ آپ کی presence سے دوسرے آدمی کو کیا کوئی غلط effect تو نہیں آئے گا اس کو کوئی غلط message تو نہیں جائے گا اگر ہم صرف survivor's guilt کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم سب جو ہے وہ survivor's guilt کو لے کے چل رہے ہیں اور اسی لئے میں نے کہا کہ survivor's guilt in our elites is the starting point آج ہمارے elites کے اندر survivor's guilt نہیں ہے اگر ان میں ہی آج develop ہو جائے تو we will be a much better nation the other one is that when i was you know the crash was about to happen تو پوری زندگی میرے سامنے سے گزری تو i said کہ یار یہ تو ٹھیک گزر گئی زندگی کوئی regrets نہیں ہے اللہ کا شکر ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہوئی جو میں کہتا کہ یار یہ انفینش بزنس ہے اور میں کر لیتا کاش میں یہ کہہ دیتا کاش میں وہ کہہ دیتا کاش میں تو میں نے کہا ٹھیک ہو گیا معاملہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں جس کو میں regret کروں اور اگر ہم جب ہم جاریانا ہم کریں اب چیلنج کیا آگیا ہے سب سے بڑا اب چیلنج یہ آگیا ہے کہ آپ جانا تو سب کو ہے سونر لیٹر آج کل پرسوں کسی بھی صورت میں جا سکتے ہیں آپ ضروری تھوڑی دوبارہ جہازی کریش ہو بلکہ شاید اس کی چانسز تو کام ہیں تو جب آپ جا رہے ہوں گے کیا اس وقت تو regret نہیں ہوگا اور کوئی دیگر ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی صرف اس چیز پر گزار رہے ہیں کہ میں جب جا رہا ہوں تو مجھے ریگریٹ نہ ہوں اس وقت کسی چیز کا کہ میں نے اس کو یوں کر لیتا میں یوں کر لیتا میں یہ کہہ دیتا میں وہ نہ کہہ دیتا بس اگر ہم یہ کر لیں تو بل بکمہ گود ہیومن بینگر میں بہتر اپنی کے لیے اور بیوریتی چیز کی بہتر ہے and society is based on economy economy is a derivative of society اگر society ٹھیک ہو جائے گی تو economy خود ہی ٹھیک ہو جائے گی